ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ سبی کا رونک ریسپی میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ایک چکپٹی مسالیتار ریسپی یہ ریسپی نارمل دلوں کے علاوہ ونٹر میں کافی پسند کی جاتی ہے آج کی ریسپی ہے دانا میتھی کی سبجی دانا میتھی کی سبجی کھانے میں تو سوادسٹ ہوتی ہے ساتھی اس کے ہیلتھ پینٹیوٹ پھر ہوتے ہیں آئیے جانتے ہیں دانا میتھی کی سبجی کیسے بناتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے ہماری آنے والی ریسپی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں دانا میتھی کی سبجی دانا میتھی کی سبجی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ لینی ہے میتھی میں نے یہاں پہ ایک باول میتھی لی ہے میتھی کو ہمیں چھے سے سات گھنٹے پہلے پانی میں بھگو دینا ہے تاکہ میتھی ہماری اچھے سے بھگ جائے پھر ہم میتھی کو دو سے تین بار ساپ پانی سے اچھے سے دھو لیں گے تاکہ جو میتھی کا کڑوپن ہے وہ سارا نکل جائے یدی آپ گرم پانی میں میتھی کو بھگو رہے ہیں تو اسے کم سے کم دو سے تین بار ہمتے پہلے بھگو دیں پھر اس کی آپ سبجی بنا سکتے ہیں دانا میتھی کی سبجی کو بنانے کے لیے اب ہمیں ایک پین کو اچھے سے پہلے گرم کر لینا ہے جب پین ہمارا اچھے سے گرم ہو جائے تو پھر ہمیں یہاں پہ ملانے ہیں دو چمت سابود دھنیا دو چمت ہمیں یہاں پہ ملانی ہے سوف اور ایک چمت ہمیں یہاں پہ ملانا ہے سابود چیرہ اب ہمیں سبھی کھڑے مسالوں کو دو سے تین منٹ بلکل دھیمی آج پر ایک اچھی سی خوزبو آنے تک انہیں بھون لینا ہے تو میں نے یہاں پہ سبھی کھڑے مسالوں کو اچھے سے بھون لیا ہے اب ہم گیس کی فلم کو بند کر دیں گے اور اسے ہم تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد مکسر گرینڈر جار میں انہیں تردرہ ہونے تک اسے پیس لیں گے دانا میتھی کی سبجی کو بنانے کے لیے اب ہمیں ایک پین میں ٹالنی ہے دھولی ہوئی میتھی جسے ہم نے پہلے سے دھوکے رکھا ہے پھر ہمیں ملانا ہے یہاں پہ پانی پانی ہمیں یہاں پہ اتنا ملانا ہے کہ میتھی ہماری کور ہو جائے اور میتھی سے پانی تھوڑا سا اوپر رہے اب ہم میتھی کو تیج آنچ پہ دو سے تین وال آنے تک پکا لیں گے اس پروسس میں دو سے تین ویٹ کے آس پاس ٹائم لگ جاتا ہے لیکن ایک بات کا آپ دھیان ضرور دیں میتھی کو اوورکک بلکل بھی نہ کریں نہیں تو میتھی کی سبجی میں پڑوپن آ جائے گا اگر آپ کو جاننا ہے آلو میتھی کی سبجی کیسے بناتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل ویڈیو آپ کو آئی وٹن پہ مل جائے گی آپ وہاں پہ سے جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو ہماری میتھی میں تین وال آ چکے ہیں اب ہم گیس کی پڑوپن کو بند کر دیں گے اور میتھی کو ہم تھوڑے دیفر تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد ایک چھننی کی سائطہ سے اس سے ہم چھان لیں گے تو چلی اب بنانا شروع کرتے ہیں دانا میتھی کی سبجی دانا میتھی کی سبجی کو بنانے کے لیے اب ہمیں ایک پین پہ دو وڑے چمز تیل کو اچھے سے گرم کر لینا ہے جب تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو جائے تو ہم گیس کی پڑوپن کو دھیمی کر دیں گے اور پھر ہمیں یہاں پہ ملانی ہے رائی یہ آدھا چمز میں نے یہاں پہ کالی رائی ملائی ہے پھر ہمیں یہاں پہ ملانا ہے لہسن یہ ایک چمز میں نے یہاں پہ قدوکس کیا ہوا لہسن ملائے ہے اب ہمیں لہسن کو اچھے سے ایک بار میکس کر کے دو منٹ بلکل دھیمی آج پہ اسے پکا لینا ہے تاکہ جو لہسن کا کچھاپن ہے وہ سارا نکل جائے تو لہسن ہمارا اچھا سے پک چکا ہے اب ہمیں یہاں پہ ملانا ہے پیاج یہ دو میڈیم سائلز کے پیاج لیے ہیں اور پیاج کو میں نے بلکل باری کاٹ کے یہاں پہ ملائے ہیں آپ چاہنا ہیں تو دانا میتھی کی سبج میں پیاج کی قانٹیٹی کو تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے پھر ہمیں یہاں پہ ملانی ہے ہری مرچ یہ چار میں نے یہاں پہ ہری مرچ لیے ہیں اور ہری مرچ کو میں نے بیچ میں سے چیرہ لگا تھے اس طریقے سے یہاں پہ ملائے ہیں اب ہمیں پیاج کو ایک بار اچھے سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد اب اسے ہم چار سے پانچ منٹ کے لیے میڈیم فریم پہ جب تک کی پیاج ہمارا ہلکا ستا گولڈن راؤنڈ کر رکا نہیں ہو جاتا تب تک ہم پیاج کو پکا لیں گے پیاج کو ہمیں یہاں پہ بیچ بیچ پہ چلاتے رہنا ہے تو فریمٹس پیاج ہمارا اچھے سے پک کے تیار ہو چکا ہے اب ہمیں یہاں پہ ملانے ہیں مسالے مسالوں میں سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ ملائے ہیں دردرے پیسے ہوئے مسالے جسے کہ ہم نے پہلے تھنڈا کر کے مکسر برینڈر جار میں پیس لیا تھا پھر ہمیں یہاں پہ ملانا ہے ہلدی پاؤڈر یہ آدھا چمچ میں نے یہاں پہ ہلدی پاؤڈر ملائے ہیں پھر ہمیں یہاں پہ ملانا ہے امچور پاؤڈر یہ آدھا چمچ امچور پاؤڈر ملائے ہیں دانا میتھی کی سبجی میں امچور پاؤڈر کا بہت اچھا تیسٹ آتا ہے پھر ہمیں یہاں پہ ملانا ہے لانمس پاؤڈر یہ ایک چمچ میں نے یہاں پہ لانمس پاؤڈر ملائے ہیں دانا میتھی کی سبجی میں لانمس پاؤڈر کا یوز تھوڑا سا جارہ کریں یہ اس کے کڑوے پن کو دور کرنے میں کام آتا ہے اب ہمیں سبھی مسالوں کو ایک بار اچھے سے پیاج کے ساتھ پہلے مکس کر لینا ہے اور پھر اس میں ہمیں ملانا ہے پانی یہ ایک چوتھائی کپ میں نے یہاں پہ پانی ملائے ہیں پانی ملانے کے بعد اب ہم سبھی مسالوں کو ایک بار پھر سے اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اب اسے ہم کور کریں گے اور کور کر کے اسے دو سے تین منٹ بلکل دھیمی آنچ میں مسالوں کو ہم اچھے سے پکا لیں گے دو سے تین میرے بعد ہم اس کا کور ہٹا لیں گے اور کور ہٹانے کے بعد پھر سے اسے اچھے سے مکس کریں گے تو یہ دیکھیں مسالے اچھے سے پکے تیار ہو چکے ہیں اب ہمیں یہاں پہ ملانی ہے میتھی میتھی جسے کی ہم نے پہلے سے عبال کے رکھا تھا پھر ہمیں یہاں پہ ملانا ہے نمک یہ آدھا چمچ میں نے یہاں پہ نمک ملائے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک یہاں پہ ملا سکتے ہیں اب ہمیں سبھی مسالوں کو میتھی دانا کے ساتھ اچھے سے ایک بار پہلے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد اب ہم مسالوں کو میتھی دانا کے ساتھ اچھے سے لگاتا چلاتے ہوئے دو سے تین منٹ تک بھون لیں گے اس طریقے سے بھوننے سے دانا میتھی کی سبجی میں بہت اچھا سا تیست آتا ہے اب ہمیں یہاں پہ ملانا ہے پانی یہ ایک گلاس میں نے یہاں پہ پانی ملائے ہیں آپ اپنے حساب سے یہاں پہ پانی ملا سکتے ہیں اب اسے ہم ایک بار اچھے سے پہلے مکس کرنے کے بعد اسے تین سے چار منٹ میڈیم فلیم پہ پکا لیں گے آپ چاہیں تو دانا میتھی کی سبجی کو سوکھی بھی بنا سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھا تیست آتا ہے تو میں نے اسے قریبن تین سے چار منٹ کے آسپاس تک پکا لیا ہے اسے ہم ایک بار پھر سے اچھے سے مکس کر لیں گے اب میں یہاں پہ ملانا ہے گرم مسالہ پاؤڈر یہ آدھا چمز میں نے گرم مسالہ پاؤڈر ملانے کے بعد اسے ہم ایک بار پھر سے اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اسے ہم ایک منٹ میڈیم فلیم پہ اور پکا لیں گے تو ایک منٹ بعد ہم اس کو ایک بار پھر سے اچھے سے مکس کریں گے تو فرنس یہ ہماری میتھی دانا کی سبجی پرفیکٹ طریقے سے بن کے تیار ہے کیس کی فلیم کو بند کر دیتے ہیں اور میتھی دانا کی سبجی کو ایک باؤل میں نکال لیتے ہیں تو فرنس یہ ہماری دانا میتھی کی سبجی پرفیکٹ طریقے سے بن کے تیار ہے اسے آپ خاص طور پر ونٹر کے موسن پر بنا سکتے ہیں یہ اسے بھی کھانے میں بہت سوادست ہوتی ہے بہت سارے اس کے ہیلتھ بینیفٹ ہیں تو آپ کو میرا دانا میتھی کی سبجی بنانے کا طریقہ کیسا لگا آپ مجھے کمنٹ کے مادل سے جرور بتائیں ساتھی فرنس ریسپی اگر اچھی لگی تو آپ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تھینکیو فائی آ ووچنگ